چلی اس بیچ روز ہم آپ کے لیے کچھ ایسے انٹرسٹنگ شیئرز لے کر آتے ہیں ایسے فیکٹس کے ساتھ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی بار شوق سے زیادہ ضروری شیئر ہوتا ہے انویسمنٹ ہوتا ہے سمیت روز یہ ڈیٹا نکال کر لاتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ سمیت بتائیے شکریہ مہر آج کا شوق کافی امپورٹنٹ ہے کیا آج جس شوق کی ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ لوگ آزماتے ہیں جویلری خریدنے کا شوق ہے اور یہ مہلاؤں کے لیے سب سے زیادہ پرچلن میں ہیں وہ لوگ بہت زیادہ جویلری خرید بلیو بھی رکھتی ہیں تو اگر آپ نے ان جویلری کے بدلے میں کچھ شیئرز لیے ہو تو ان کا ریٹرن کیسا ہوتا یہ ہے جہاں آپ کو بتاتے ہیں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جب سونے نے اپنا ریسنٹ ہائے بنایا تھا دوہزار تیرہ کے دوران جب سونے نے اپنا ہائے بنایا کہیں قریب قریب 35000 روپے کے آس پاس کا ریسنٹ ہائی تھا اگر تب آپ نے سونے کے اندر انویسٹ کیا ہوتا ہے نہیں ایک لاکھ روپے لگائے ہوتے تو آپ کو رہ میں شاید تین تولہ سونہ یا پھر ساڑھا تین تولہ سونہ ملا ہوتا لیکن اسی کے بدلے میں اگر آپ نے کچھ کمپریوں شیئر پہلا ایکزامپل ہے راجر ایکسپورٹ اس کے شیر خریدے ہوتے تو آپ کو ہزار شیر کے آس پاس ملے ہوتے آج ستی آپ کے سامنے ہے کیونکہ 35000 روپے آپ نے سونہ خائدہ تھا تو سونے کی ویلیو گر کے اوہ 28000 روپے آ چکی ہے اور ویلیو رفلی 81000 رہ چکی ہے آپ کے ایک لاکھ روپے کے نویش کی لیکن وہی راجر ایکسپورٹ کا بھاو آج 625 روپے پہنچ چکا ہے اور سونے کی قیمت 28000 روپے آپ کے سامنے ہے نمبر آف شیر آپ کی 120 سے تو آپ کے انویسٹمنٹ کی ویلیو اب پہنچ چکی ہے 6 لاکھ 37000 روپے یعنی کہ اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے ایک لاکھ روپے گولڈ جویلری میں تو اس کی ویلیو شد 18000 روپے ہوتی لیکن اگر آپ نے وہیں اس کے برلے میں راجر ایکسپورٹ شیئر لی ہوتے تو اس کی ویلیو 6 لاکھ 37000 روپے ہوتی یہاں پہ انسٹنس یہ بھی ہے کہ زیادہ ماننا کہ ایک راجر ایکسپورٹ ہی کیوں چلیہ آپ کو سیکٹر کی باقی کمپنیوں سے بھی کمپیرزن کر کے دکھایتے ہیں کہ اگر سیکٹر کی کسی اور کمپنیوں میں انویسٹ کیا ہوتا تو کیا ریٹرن کا حال ہوتا وہی سیم سیچویشن لیتے ہیں قریب 1 لاکھ روپے کا نویش کی آپ نے 35000 روپے کے آس پاس اور اب شیئر کا اونام ہے پی سی جویلریس اگر آپ نے پی سی جویلریس کے شیئر لی ہوتے تو 87000 روپے بھا ہوتا قریب قریب 1150 شیئر آپ کو اس زمانے میں اس کے ملے ہوتے آتے ہیں اب آج کے موجودہ سیناریو کے اوپر موجودہ سیناریو کے اوپر دیکھیں تو پی سی جویلریس جو کے بی فینڈوں کے اندر بھی شامل ہو چکا ہے قریب قریب 350 روپے کا اس کا موجودہ شیئر پائز ہے آپ کا سونہ وہیں قریب قریب 8170 روپے کے بھاو پر لیکن نمبر آف شیئرس 1150 کے ساپس آپ کا پورٹفولیو رفلی چال لاکھ روپے پہنچ چکا ہوتا تو پہلے راجیس پورٹ کی صورت میں چھے لاکھ پی سی جویلریس پورٹ کی صورت میں یہ قریب قریب 4 لاکھ پہنچ چکا ہوتا چلے اس کے اراغ ایک اور دگج کمپنی ہے ٹائٹن اس سے بھی کمپیرزن کل لے گی یہ بھی جویلری میں بڑا پورٹفولیو ہولڈ کرتی ہے یہاں پر بھی 212 روپے کا شیئر پائز تھا ٹائٹن کا اس زمانے میں آپ کو قریب قریب 471 شیئر تو ملے ہی ہوتے اس کے 1 لاکھ روپے کے نیویش کے مقابلے موجودہ سینائریو کے اوپر اس کا نظر ڈالتے ہیں کہ ٹائٹن نے ایک اچھا گین دیا ہے ایک اچھا گین دیا ہے ایک اچھا گین دیا ہے ایک اچھا دیبنٹ ٹریک ریکارڈ ہے ٹائٹن یا ٹاٹا گروپ ہی کمپنی بھی ہے تو موجودہ شیئر پائز کے ساب سے کا نظر ڈالیں تو ٹائٹن کا موجودہ سی ایم پی ہے وہ قریب قریب 348 روپے کے آس پاس کا ہے آپ کے 471 شیئروں کی کل ویلیو ڈیڑھا لاکھ روپے پہنچ چکی ہوتی جو بھی آپ کے سورے کی ایکچھول قیمت سے کہیں زیادہ ہے تو اگر آپ نے سونا لیا ہوتا یا اس سیکٹر کی کئی دگج کمپنیوں میں انویسٹ کیا ہوتا تو ریٹرن آپ کے سامنے ہے اور آج اس ریٹرن سے شاید آپ کچھ اور شوق بھی فرما سکتے ہوتے تو یہاں پر بھی آپ کے لیے شیئر زیادہ بہتر نکلا آپ کے شوق سے سمیت نے کمپریزن میں مہیر بہت ساری چیزیں رکھی کبھی رکھی گاڑی کبھی رکھا جام کبھی کچھ رکھا لیکن شاید تو میں کہا سکتا ہوں کہ اس شوق کو درگراد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو شوق کرتے ہیں ان کو یہ تو کہہ رہی سکتے ہیں کہ گلے میں آپ ٹائٹن پہن لوں ایک کان میں پی سی جررس دوسرے کان میں راجش ایک سپورٹس تو تھولنا اچھی تھی لیکن اس کو واسطوی جیوان میں اترنا بہت مشکل ہے لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو یہ تینڈنسی ہوتی ہے انڈینس کی کہ جب انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ یا تو بینک میں افڈی کر دیتے ہیں یا تو سونا خرید لیتے ہیں کم سے کم وہ جو ایڈیشنل انویسمنٹ ہے وہ یہاں ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے دیوین آپ کو کیسی لگی یہ کمپریزن ہاں 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 ہاں